موسیقی 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 مزید بڑا تسٹائی کا شعبہ سپننگ، بیونگ، پوسیسنگ، نکویر اور گارمنٹ دیلی شعبہ جات پر مجتمع ہے یہ دونوں ممالک کے پرمین اچھی پجارتی تعلقات کا آباز ہے جس سے ہم باہمی برزمات کے نئے مواقع پیدا ہوں گے یہ بات لائک تحسین ہے کہ دونوں ممالک کی کاروباری تاجارتی اور صفاقی تعلقات میں بیتری کی خواہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریم میں تاجارتی حجم میں 6 پلین دولار کا تاجارتی حضر پھر گرام ہو جائے گا بھارت سے کارٹل، ٹائز اینڈ کیمیکل، سیمی سٹیل اور خام مالک کی تاجارت میں بڑھو اور رکھیں بڑھ جا سکتی ہے جبکہ پاکستان بھارت کو سیمٹ، ٹیکسٹائل، بیڈ لیمل ہوم ٹیکسٹائل، لائٹ انجنئر کی مصنوعات، فوق اور سبجیاں برامت کرسے لے گا وہ پاکستان کی مشہلی کے لیے پاکستان کی درقی کے لیے پرچک کے کام پہ لیں مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ فیصلباد ایک بہت ہی اہم انڈسٹریل سینٹر ہے، بسنس سینٹر ہے اور جو فیصلباد جیبر نے کیا ہے اس کو پہنے ہی جانتا اس کی ایک مثال سب سے سامنے اور آپ ہمارے سرمان چیمبر کے دوست جو ہنڈیا تشریف آئے ہیں یہ بھی اس پاکستان کی روادی کرتی ہے کہ آپ اپنے ملک سے اور سائم ملک میں آ کر اس چیز کا بیزیا کر رہے ہیں ایک لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ آپیں کوپریشن کی بزنس کی کیا اپنیٹیز ہیں اور اس زمن میں میں شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں ایسو چاہتا انفیکٹ روٹ سال وہ ان میں سیکھوں پہلے جو میں پشنے ساتھ آیا وہ یہ مجھ ملنے کے لئے آئے اور انہوں نے آکے یہ اس بات کا ہمیں بہت ہی دیا باردہ بھی کیا اور ایک لحاظ سے بڑا اچھی طرح سے ویلکم کیا اس کے لئے ایک اپنا کلچر ہے اور وہ آپ اور میں اس پانکی کر رکھا مگر سوال پھر بھی آتا ہے کہ ملاوٹ جو ہے اگر ہے تو اس کو پورا کیسے کرنا ہے تو میری ایسو سیوکیٹ چیمبر کے ساتھ اور باقی ہمارے جو انڈیا دوستم کے ساتھ جو راوش یہ ہے کہ ہماری پاکستانی قوم کی پاکستانی حکومت کی پاکستانی بزنس کی یہ پوری کوشش ہے سمنہ ہے کہ یہ جو بازل آتے جاتے رہتے ہیں وہ کسی طریقے سے یہ چھٹ جائے اور دونوں ملک جو ہیں یہ پرابرے کی سطح پر ترقیم کی راہ پر اگرابرہ ہو جائے باقی ہے میرے گیhões پاکستانی بھی